بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آدھاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گروہ کشمیر اور میں ہو آپ کا میز زبان عارف قسانہ جناظرین ابھی ہم موجود ہیں زلہ گاندربل کے تاسیل کنگن کے ٹھونے علاقے میں اور آپ کو بتائیں کہ یہ شام اللہ ہے اور شام اللہ کا یہ پرائمری سکول ہے جہاں پر کل شام مصلہ دار بارش کی وجہ سے ایک سیلاب سا عمر پڑا اور جس کی وجہ سے پورا سیلاب کا جو پانی ہے وہ سکول کی اس بیلڈنگ میں گصہ ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ اس سکول بیلڈنگ کے صرف تین ہی روم تھے اور تین روم جو ہیں وہ اس سمعہ ملبے سے برے ہوئے اور آپ کو بتاتے چلے جب آج صبح جو ہے آنک کہ اس ستیزہ کرام جب سکول میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پورا سکول جو ہے وہ ملبے سے برہ ہوا تھا اور سکول کے اندر جانے کا بھی راستہ نہیں تھا لیکن جو یہاں کے اس ستیزہ کرام ہے انہوں نے خود اس میں جو ہے اپنی کام کر کے مدد کر کے آپ خود دے سکتے ہیں یہ میرے سامنے ایک استاد ہے اور میں ان کی جو ہے داد دینا چاہوں گا ایسے استاد کو کہ جس نے خود جو ہے اپنی جوتوں کی اپنے کپڑوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سکول میں اندر گھسنے کی کوشش کی لیکن ملبہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کے بس کی بات نہیں تھی میرے ساتھ دونوں اس ستیزہ کرام ہے جو کہ ابھی بھی اپنی ڈیوٹی پہ تائنات ہے لیکن اندر اگر بچوں کو لے جاتے تو کہاں لے جاتے ہر طرف جو ہے پانی ہی پانی اگر ہم بات کریں سکول کے ایرد گرد جو زمین ہے اس میں بھی پوری طرح سے پانی اور پورا بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اور ہم ہی اسی استاد سے بات کریں کہ آ کر جب صبح ہی آئے تو کیا معاملہ تھا جی اپنا نام بتائیں آپ کے سمینے کچھ اور پورے پانی ہی آئے تو پوری پانج ہی آئے تو پوراک کوئی فکر ہی آئے تو کامی کال کیا کسی پہ دونوں میں دونوں میں پہ پانج ہوں تو یہ سانت پارک ہے گام ہوں اور سالم پریشان ہے اس میں یہ شاملہ مہلہ یہ پریشان ہے تو یہ سویر کے حرے ساتھ لگے ہیں تناکے ہی آئے تو سہلاب یہ فتو بادل اور ہی شیر ہے ہی آئے تو ہی آئے تو یہ سہلاب ہے تو آپ نے کتنی کوشش کی تھی کہ اس کمرے صاف ہو جائے بچوں کو اندر لے جائے جائے ان کی پڑھائی جائے وہ ضائع نہ ہو لیکن آپ کی جو حالت ہے ہم دیکھ کے ایسا لگنی رہا کہ آپ پورے دن جو ہے کام میں لگے رہے لیکن اب ایڈمنسٹریشن سے کیا چاہتے ہیں ہم بس یہ ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کچھ فوری طور اگدام اٹھائے تاکہ ہمارے بچے کی مستقبل خراب نہ ہو جائے جناز جی اگر بات کریں نقصان کی تو اندر جو ہے کلاس روم میں اگر میٹنگ کی بات کریں یا اگر کاغذی کوئی نقصان ایسا تو نہیں ہوا اگر بات کاغذی تو وہ نہیں ہے سر البتہ یہ اندر سے جو پانی ہو گیا تو جو وہاں کے میٹنگ کی بات کرے ہیں سر تو میٹنگ تو پانی میں ہے اور باہر بھی جو ملبہ ہے بہت اندر سے بھی بہت ہے ہم نے شیشوں سے بھی اندر سے نظر ڈالی تو ہمیں نظر آیا جناز جی اگر بات کریں نقصان کی تو نقصان جو ہے اندر میٹنگ جو تھی جس پہ سیڈنٹ جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھائی کرتے تھے وہ میٹنگ پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے اس ملبے میں لیکن اب سیو صاحب سے جب ہم نے بات کی تو سیو صاحب نے ہمیں پورا یہ تعاون دلایا کہ آنے والے جو ہے دن ہیں ان میں ہم پوری طرح سے اس کے صفائی کرا کے کلاس جو ہے پھر سے رزیوم کرائیں گے لیکن میں سیو صاحب اور زرڈیو صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کو نئی میٹنگ جلد سے جلد فرام کی جائے تاکہ بچے جو ہیں ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ دکھنی پڑے کیونکہ جو میٹنگ اندر ہے وہ بلکل پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اور اس پہ جو ہے بچے نہیں بیٹھ سکیں گے میں گزار کرتا ہوں چیف ایڈیوکیشن افسر گاندربل کی وہ کسی طرح سے نئی میٹنگ کا جو گار کر کے ان کو نئی میٹنگ دے رہے تاں کی بچے جو ہے وہ کسی بھی طرح سے سفر نہ کر سکیں جنازدین یہاں کے جو لوکل ہے ان سے بات کریں گے کہ آخر کس طرح سے یہ جو ہے پانی جو ہے سکول کے اندر گصہ ہے اور ابھی جو آپ کے بچے ہیں وہ کس طرح سے سفر کر رہے ہیں سر آپ کا شکریہ یہاں آنے کے لیے بہت بہت آپ یہاں پہ آئے ہماری یہاں پہ گزاری سنی آپ نے اور یہاں کا حال بھی دیکھا آپ نے کل شام کو یہاں پہ بہت تیز بارش ہوئی جس کی وجہ سے یہاں پورا نقصان یہاں پہ یہ پورا جام یہ پائپ دو ڈالی ہوئی تھی یہاں پہ پورا جام لگا اور پانی نے اپنا راستہ وہاں سکول کی طرف ڈالیا اور پورا اندر کلاس میں پوری جو میٹنگ تھی پوری خراب ہو گئی ہے میٹنگ اندر کی اچھا تو بچے بھی نہیں سکول آپ آئے نہ کچھ اب گھر میں بیٹھیں کیا کرے تو اب میری جائی گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ایک تو اس سکول کی مرمت بھی ہونی چاہیے اور جناب علی اس کی میٹنگ وغیرہ بھی ہونی چاہیے اور فینسنگ اس کی بہت بہت ضرور دنبر کے تمام تر اپ ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے